اعوذ باللہ والشنطان الرجیم تو ہر طرف اللہ رب العزت کی رحمت عظمت برکتیں ہی برکتیں تھی تو اس راتھ ہم بھی اس طریقے فائدے کیا ہیں بتانے سے پہلے قضارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائک ان کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور لنکھ سنی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے جن کو بیٹے کی ضرورت ہے جن کو بیٹی کی ضرورت ہے جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے یا جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے وہ اس طریقے سے ہم بسری کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ وتعالی نیک صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سب سے پہلے باورز ہو کر آپ نے چار رکت نماز نفل ادا کرنے چار رکت نماز نفل ادا کرنے ہے ان نوافل میں یہ میاں بیوی دونوں ادا کریں شوہر اور بیوی دونوں ہی نفل ادا کریں اس طریقے سے کہ چار رکت نماز نفل برائے حاجت عمرہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ کو اکبر کہہ کہ آپ نے ہاتھ باندلی نے سنا صورت فاتحہ اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو آتی ہے آپ نے پڑھنی ہے اسی طریقے سے باقی نماز کی طرح آپ نے چار رکت نماز نفل مکمل کر لینے اس کے بعد آپ نے لیکن ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ کے تصور میں آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا ضروری ہے کہ میں عمل یہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یا کس مقصد کے لیے کر رہی ہوں نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے ربی حبلی من اسوالحین ربی حبلی من اسوالحین تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے خامت اور بیوی تین سو تیرہ مرتبہ خامت پڑھے اور تین سو تیرہ مرتبہ بیوی پڑھے اور اس کے بعد دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد باوضو ہو کر پھر بھی باوضو ہو کر اکہ ازواجی کے اتدا کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس رات کے صدقے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے مجھے نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما انشاءاللہ عزوجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نیک صالح اور فرما بردار اولاد اللہ عطا فرمائے گا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ گئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اللہ حافظ